بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر بیورز رانہ سوہیل ٹرانٹو سے حاضر خدمت ہے آج وہ کام ہوگا جس کی توقع کی جاری تھی سپریم کورٹ سے لیکن خان صاحب تو جیل میں ہیں عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے ان کے جو وکلہ کی ٹیم ہے انہوں نے یا ان کے جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں اڈوائزر ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اب وہ جیل میں بیٹھ کے کوئی اسے ملات ہو نہیں سکتی اپنا وہ دو وکیل یا اپنی ایک بیوی اور دو بہنوں سے بات کرتے ہیں وہ لیکن جو پولٹیکل مشورے ہوتے ہیں نا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی آج بللے کا نشان پی ٹی آئی نے خود اپنے ہاتھوں سے گوایا ہے انہیں الیکشن کمیشن نے بیس دن کا موقع دیا تھا الیکشن کمیشن نے بیس دن کا موقع دیا تھا یہ انیس سا بیس سا اکیس سا چل رہا ہے یہ الیکشن کرانی ہوتے ہیں ہر پارٹی نے اپنے اپنے دستور کے مطابق جو انہوں نے خود ہی بنایا ہوتا ہے مثلا ایک پارٹی ہے اس کا دستور ہے کہ ہم جو چار سال میں ووٹنگ کریں گے اور ہماری سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی ہمارے ممبر اس میں آ کے ووٹ ڈالیں گے اور سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی دوسری پارٹی لکھتی ہے ہماری اوپن بیلٹنگ ہوگی ہم اس سیکرٹ نہیں رکھیں گے ہمارے چار سال میں یا پان سال میں یا تین سال میں الیکشن ہوا کریں گے اور تمام لوگ ہمارے میمبر اس میں بولٹ ڈالا کریں گے اور اپنا چیرمن یا پریزیڈنٹ فٹیور اس کو منتخب کیا کریں گے بے شک کرنا پوز نہیں کر لیں وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی ٹریل پوری کرنی ہے کاغذات جنہیں کاغذات پورے کرنی ہے لوازمات پورے کرنی ہے تاکہ الیکشن کمیشن کوئی اوبجیکشن نہ لگا سکے تو یہ پی ٹی آئی کو بھی بیس و اکیس میں کہا گیا تھا کہ آپ اپنے الیکشن کو وڑا لیں تو انہوں نے کہا اس وقت یہ کافی طاقت میں تھے نشے میں حکومت کے نشے میں بہت تھے تو انہوں نے کہا دیکھی جائے گی کارلنگ اور اسے بھی ان کی پلاننگ تو پندرہ بیس تیس سال کی تھی جس طرح سے فیلڈنگ لگی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہہ گا ہماری ہی گمت رہنی ہے سارا کچھ ہمارا ہی رہنی ہے ایسے پرٹیشن جانی ہے ایسے جناب پاس ہو جانی ہے ہماری ایکسپٹنس ہو جانی ہے لیکن حالات بجلتے دیر نہیں لگتی بالکل حالات بجلتے دیر نہیں لگتی وہی یہ ہوا کہ انہوں نے الیکشن اپنے کروائی نہیں اور اس دوران جناب اکبر ایس بابر وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے جب اکبر بیس بابر پہنچے وہاں پر اکبر ایس بابر ہے تو انہوں نے جا کے کہا جی میں نے کہا کارلزاد نامزدگی جمع کروانے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے یہ سارا ایک منورت تھا اکبر ایس بابر کا جانا وہ خود گئے یا ایجنسیوں نے بیجا جو مرضی آپ کے ہیں لیکن وہ ان کا جانا جا کے کاغذہ دین نامزدگی مانگنا ان کا انکار کرنا اور پھر ان کا کے سپریم کورڈ میں کرنا کہ جناب میں نے الیکشن لڑنا تھا انہوں نے تو الیکشن کروائی نہیں انہوں نے تو بڑے بوگس الیکشن کروائی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کون سے الیکشن ہے میں تو الیکشن لڑنا چاہتا تھا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں انہوں جب کاغذات مسترد ہوئے تو ان کی میہر بننی ہے الیکشن کمیشن والوں کی کہ انہوں نے بیس دن دے لیے کہ بیس دن میں جا کے پارٹی الیکشن کروائے بھی سیدھی سیدھی بات ہے پارٹی الیکشن لاہور میں پلیٹیز ہوتل میں رکھ لیتے جناب کہ ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے میمبران آجیں ایک کمرے کے اندر میمبران بول ڈالنے آتے وہاں پر کہتے ہیں ہم نے ان اپوزٹ کر دیا جناب عمران خان کو یہ ان اپوزٹ کر دیا ہم نے گوھر علی کو جیسے باقی پارٹیاں کرتی ہیں موصلی ان اپوزٹ ہی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر سائن ہوتے ہیں پیپر ورک ہوتا ہے یعنی کہ پیپر ورک انہوں نے پورا رکھنا ہے یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے تو قانون کی ریکوائرمنٹ انہوں نے پوری نہیں کہ اس کو بھی مزاق میں اڑا دیا جا کے پتہ نہیں کہاں پہ تشاور میں وہاں پر اپنی ایک کر کے کوئی پیپر ورک کیا ہی نہیں نہ کوئی الیکشن کا نہ کوئی وہ نہ اس کا کوئی جناب نامزل کی پیپر بنائے نہ بیلڈ پیپر بنائے وہاں پہ تصویریں کھانچ کر لاتے اور وہ سارے پیپر ورک وہاں پہ جمع کرواتے پاس رکھنا نہیں وہاں پہ جمع کرواتے کہ اتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا اتنے انہوں نے جناب علی ویڈڑا کر لیا ہمارے الیکشن نے تو اس لیے ہمارے جناب یہ عمران خان دوبارہ آگئے یا گوھر علی دوبارہ آگئے جو بھی لاغے انہوں نے بیس دن میں وہ بھی نہیں انہوں نے ایک ڈمی سا کر کے تو انہوں نے کہا جی یہ کاغذی کاغذائی پوری کریں خدا جن کے ان کے ایڈوائزر کون تھے ایڈوائزر لگائے گئے ہیں بجوائے گئے ہیں یہ ان کے اپنے ہی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا خان صاحب ایسے تو کسی کا مشورہ مانتے نہیں ہیں پتہ نہیں یہ اس طرح کے مشورے کو مان لیتے ہیں لیکن یہ جو بات تھی کانونی طور پر یہ الیکشن کروانا نہ کروانا اب پیپلز پارٹی دیکھیں وہ کیا کرتی ہے ایسی ہوتا ہے انہوں نے پوست انہوں نے پوست لیکن پیپر ورک پورا مسلم لگ نون پیپر ورک پورا سارے انہوں پوست کبھی نہیں واقعے بہاں پر ان کے الیکشن اور جڑا 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 ویگنیں آ رہی ہیں وہ جا رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا تو یہ بھی کر سکتی تھے پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے کیا نہیں یا سارا کچھ اوپر سے جناب ایک اور ہماکت کار ڈالی کہ اس پرٹیشن جو الیکشن کا پرس ایسا اس کو سپے کروانے کے لیے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور پھر اپنے نامینیشن پیپر کی ریجیکشن میں یا بلے کے نشان کے حوالے سے جو دیا تھا اس کو ہائی کورٹ لاہور میں چیلنج کر دیا کہاں کیا چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اب مجھے بتائیں کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک ہی کیس وہی لوگ وہی سارے مدعی اور وہی سارا مدع لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اسی کو لاکھے انہوں نے پشاور میں رکھ دیا بالکلی illegal کام کیا انہوں نے confinement affects کیا اور قانون کی اس میں الگ زبان باہرحال اس کا ساتھ یہ ہوا کہ لاہور آئی کورٹ نے وہ پانچ رکنی بینچ بنا دیا پشاور کو بتایا ہی نہیں کہ لاہور میں ہمارا جناب وہاں پر پینسل کی بینچ بن چکا ہے پشاور والے کہتے ہیں پشاور آئی کورٹ کہتی ہمیں نہیں پتا ہم نے تیسے سٹیر دے دیا اوپر سے وہ سٹیج آپ سپریم کورٹ میں آگئے آپ چیلنج ہو کے اب سپریم کورٹ میں ساری باتیں کھلی جو میں بار بار کہتا ہوں لائی پروسیڈنگ کے فائدے لائی پروسیڈنگ کے یہ فائدے ہیں جو چیزیں آپ کو آپ کا وکیل یا مخالف وکیل آپ مخالف میں کوئی بتانی ہے آپ کا وکیل بھی آپ کو نہیں بتاتا کہ جناب یہ کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں تو یہ ساری پروسیڈنگز آپ دیکھیں تو آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی ایک اس طرح سے غلط کھیل کھیلتی رہی ہے یہ اپنا بلے کا نشان اپنا بیٹ کا نشان بچاتے بچاتے جناب اپنی پارٹی کا نام بھی گوالی ہے انہوں نے اب انہوں نے فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ پارٹی ہے اس کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس دیکھیں ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے نا جی تو اس کے اوپر آپ کو کوئلٹ کر دیا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی تھی کہ جسٹس قاضی فائز اس اگر سمپیٹی شو کرتے اور ڈیموکراتک پرسس کو آگے بڑھنے دیتے اور کہتے کہ جی آنے دے میدان میں کوئی بات نہیں آئندہ سے ان کو وارننگ دے دیتے اپنے الیکشن کرویا کریں یہ ہمدردی کی بنیاد میں میں بات کر رہا ہوں لیکن ہمدردی کون کریں راجہ اسکندر سلطان کریں جس کو جناب انہوں نے دمکیاں دی یا اس کے باقی ممبر کریں جس کو انہوں نے کہا میں آگے ہم آگے بار پھر آ رہا ہوں میں آ کے تمہارے چہرے پہ چانتا ہوں یا وہ ہمدردی کریں جسٹس قاضی فائز حیصہ جس کو اپنی بی بی سمیت سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے کھڑا کر دیا جس کے خلاف ریسٹر فائل کر دیا انہوں نے اپنے لیے راستہ چھوڑے گوڑے نہ پولیٹیکل گراؤن میں نہ زدی شریف میں نہ خوض میں سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنا جس طرح کیا تھا اگر ہم دیکھ لیں گے ایران کو بھی ہم دیکھ لیں گے امریکہ کو بھی ہم دیکھ لیں گے وہی طرز عمل انہوں نے یہاں پر کنایا اور اس کا نتجہ یہ ہوا کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ بلے کے نشان پر فارتی علاقی نہیں لگتے اب آگے کیا ہوگا آگے دو چیزیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں ٹیکنیکلی پتہ نہیں آپ پوچھ لیجئے اپنے دوستوں سے میڈرپارٹس ایسرک پہ آدمی ایسا آویلیبل نہیں ہوں جیسے میں پوچھوں کیا وہ اینڈ موقع پر بائی کارٹ سکتے ہیں باہر سکتے ہیں آپ کہیں کہ اینڈ موقع پر رکھے پارٹی میری بائی پارٹ کر رہی ہوں اپنے باتا ایک میں چلے جائیں یا پھر کیونکہ ہر ریک کو کسی کو گلدی کا نشان کسی کو گلدیر کا نشان کسی کو تینک کا نشان کسی کو پرندواردک کا نشان اس طرح اکلا نشانوں پر ان کی پارٹی میری لیکن جائے گی اور دوسری بات ابھی میں ان پر یہ کنفیوزن کیا ہوگی اگر یہ بائی کارٹ نہیں کرتے تو کنفیوزن یہ ہوگی کہ جناب ایک ٹیٹی ہے اس میں مسٹر اے الیکشن لڑ رہا ہے آزاد وہ جس طرح لکھا جاتا تھا جب جنرل زیانے میں بیان لگایا تھا تو ہر پوسٹر میں پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ کے لکھا جاتا تھا عوام دوست تو اب کیا ہوگا ایک ٹیپ دے رہا ہوں آپ کر لیں اگر کرنا ہے تو تو اب جتنے بھی بیاندار آنے ان کے اوپر انہوں نے لکھوانا ہے عمران دوست اور ہر بندے نے عمران دوست لکھوانا ہے ہر بندے نے دعویٰ کرنا ہے کہ عمران ہاں لے ٹکٹ ہمیں دی ہے کیونکہ پارٹی کا تو الیکشن کو نہیں ہے کسی کا پھول نشان ہے تو کسی کا خنجر ہے کسی کا کچھ ہے اس طرح کی چیزیں آنے ہیں سب عمران دوست اپنے جنرل پلی فانہ اپنی فلیکس پلی فانہ ڈڑا تھا تو ساتھ دعویٰ کر گئے ہوں گی اب عمران خانتہ ہی کہیں گے تو یہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے کون جیتا کون نہیں جیتا یا کہ یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں نا کہ اتنی کنفیزنگ کریئٹ ہو جائے گی تو میری ذاتی رائے کے اندر یہ ہے کہ انگلان خان کے پاس اس سے بہتر آکھیں نیکن یہ پولیٹیکلی غلط ہے پولیٹیکلی غلط ہے تو اب بینزی صحابہ نے اپنے موہ سے کہا کہ میری اس کے اندر پولیٹیکس کے اندر ایک مستیک اپنی پولیٹیکل مستیک میں نے ایک پولیٹیکل مستیک پھر اسے خالد خرل کے گھر ملے تھے تو میں نے پوچھا تھا میں نے ایک ان کا انٹریویو کیا تھا میں نے کہا کوئی پولیٹیکل مستیک تو انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک پولیٹیکل مستیک ہے جس طرح بہت اب بھی پچھتاتی ہیں مجھے آسا نہیں کرنا چاہیے 85 کے الیکشن لیکن خان صاحب کی قبیت کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی سب دوسرے بندے سارے الیکشن لڑ رہے ہیں خان صاحب اندر ہے خان صاحب ہی نہیں لڑ رہے پہلے خان صاحب نہیں لڑ رہے کامل کام خان صاحب کی پارٹی کی ڈگنیٹی تو ٹائم گہتی نا وہ بلے کا نشان رہتا تھا اب پتہ نہیں ہو ایرا گہرا جبارہ سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں میں امران خان کا کینیڈیٹ اس میں کوئی شک نہیں امران خان کی سپورٹ ہوگی لیکن وہ سپورٹ ساری سپلیٹ ہو جائے گی کوئی کس کو ووٹ دے گا کوئی کس کو ووٹ دے گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ یہ کریں کہ جناب این موقع پر اپنی بکٹیں بلہ اٹھائیں اور بغل میں دیا کہا جا کم کرو نہ میں الیکشن لڑتا ہوں نہ میں لڑنے دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اگلے ویلاغ اس سے ریلیٹیو وراغ میں کروں گا ضرور اس کا بھی سنیئے اس کا پارٹ ٹو سمجھ بہت شکریہ